موسیقی آئیے جانتے ہیں دیش کے سب سے لمبے ڈبل ڈیکر پل کے بارے میں جس کا خلق ادھگھٹن کیا گیا اٹل جی کی جہنتی پر پردان مدید نریند مودی نے اس کا لوکارپنڈ کیا اور کہا کہ ہم نے بدل دی لٹکانے بھٹکانے کی کاریسنس کے دی اس پل کے مادے ہم سے اب چین تک پہنچ آسان ہو جائے گی دو ہزار دو میں راجگہ سرکار کے کارکال میں اس کا نرمان شروع ہوا تھا دو ہزار ساتھ میں راستری پروجیکٹ کا درجہ ملنے کے بعد بھی اس کا کام اٹکا رہا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پل کو بوگی بل ریل سڑک پل نام دیا گیا ہے اور اس موقع پر تین سکیہ ناہر لگون انٹر سٹی ایکسپریس کی شروعات بھی ہوئی یہاں پل لگ بھگ پانچ کلومیٹر لمبا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آسم میں برہمہ پتر ندی پر بنائے ہے پل دکشنی کنارے پر ڈبروگڑ کے اتری کنارے پر دھیماجی جلے سے جوڑتا ہے یہاں پل دیش کیلئے ایک نیا رکھشک ثابت ہوئے کیونکہ اس کے جریعے انہوں نے چل پردیش سے چین کی سیمہ تک سڑک تتہ ریل سے پہنچنا اور رسد بھیجنا بہت آسان ہو جائے گا پردان منطری نے درین مودی نے اس کا ادھگھٹن کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے پور میں لٹکانی کی بھٹکانی کی کارسنسکتی بدل دی ہے انہوں نے یہ کہا کہ یدی پور پردان منطری اٹل بیہری باچ بھئی کو دوسرا کارکال ملا ہوتا تو یہاں پل دوہزار آٹھ دوہزار نو میں ہی بن گیا ہوتا لیکن اٹل جی کی سرکار کے بعد دوہزار چودہ تک اس پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا اس پل کی جو وششتائیں ہیں پل کے نیچلے ڈیک پر دو ریلوے لائنیں ہیں اوپری ڈیک پر تین لائن کی سڑک ہے برہمہ پتر کی لہروں سے اس کی اچائی بتیس میٹر ہے اس کے نرماند کی شروعات لاغت تین ہزار دو سو تیس کروڑ روپے تھی لیکن وہاں جب بنا تو پانچ جان نو سو ساٹھ کروڑ ہو گئی اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک سو بیس سال تک یہاں سرکشت رہے گا برہمہ پتر کے دو سرو کو جوڑنا واقعی میں اپنے آپ میں بہت چنو تی پون تھا کیونکہ بھاری باریش اور بکم کے قرارن یہاں آئے دن باڑ بھی آتی ہے اور خطرہ بھی ہوتا ہے اس پل کے بارے میں یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ لڑا ہوئی امان پل سے گڑان بھی بھر سکتے ہیں یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ ریکٹر اسکیل پر ساتھ کی تیورتہ کا بکمپ بھی یہاں پل جھیل سکتا ہے اس کے بن جانے سے اب پورو تر سیما تک بھارتی سینہ کی پہنچ آسان ہو جائے گی موسیقی